اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے وعندہو مفاتح غیب لا يعلمها إلا هو وعلم ما فی البر والبعر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبت في ظلمات الأرض ولا رغب ولا يابس إلا في كتاب مبين اور اللہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں ان کو بجد اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور کوئی دانا زمین کے تاریخ حصوں میں نہیں گرتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے بگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ يَبْعَفُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہی ہے کہ رات میں تمہاری روح کو یک بونہ قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو اس کو جانتا ہے پھر تم کو اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ معین میاد تمام کر دی جائے پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اور وہی اپنے بندوں پر غالب و برتر ہے اور تم پر نکاحبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتا ہی نہیں کرتے پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے خوب سن لو حکم اللہ ہی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں سے نجات دے دیتا ہے جبکہ تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپ کے چپ کے پکارتے ہو کہ اگر ہم کو اس بلا سے بچا لے تو ہم ضرور حق شناسوں میں سے ہو جائیں گے آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کو ان سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او يلبسکم شیعا و يذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم يفقون آپ کہیے کہ اس پر بھی وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے اور تمہارے بعض کی رڑائی بعض کو چکھا دے آپ دیکھئے ہم کس طرح مختلف پہلووں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں اور آپ کی قوم اس کی تقذیب کرتی ہے حالانکہ وہ حق ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر داروغہ نہیں ہوں لیکل نبئ مستقر و سوف تعلمون ہر خبر کے باقے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر تم کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس مد بیٹھو وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئِنْ وَلَاكِنْ ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان عیب جوئی کرنے والوں کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پڑے گا لیکن ان متقیین کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے کہ شاید وہ بھی تقوی اختیار کر لیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَلَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہو جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے اور دنیوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور نصیحت کرتے رہو اس قرآن کے ذریعے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ حمایتی ہو اور نہ سفارش کرنے والا اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر معافضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے قبول نہ کیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کردار کے سبب پھنس گئے ہیں ان کے لیے اپنے کفر کے سبب نہایت گرم پانی پینہ ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا قل انا دعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذا دان الله كلا لستهوة الشياطین في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدأتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لمسلم لرب العالمين اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ نقصان پہنچائے اور کیا ہم اس کے بعد کہ اللہ نے ہماری ہدایت کر دی ہو پھر الٹے پھر جائیں جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھر رہا ہو اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ چلا ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی راہ ہے اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار عالم کے پورے متی رہیں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اللہ سے درتے رہو اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ وَيَوْمَ يَقُونُ كُنْ فَيَقُونَ قَوْلُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ بِالصَّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا اس کی بات سچی ہے اور جس دن سور پھوکا جائے گا ساری سلطنت اسی کی ہوگی وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی بڑا حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّقِذُ أَصْلَامًا آلِهَةً اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائب دکھلائے اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے پھر جب رات کی تاریخی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا بولے کہ یہ میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو بولے کہ میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو بولے کہ یہ میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو بولے کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر جب آفت آپ کو دیکھا چمکتا ہوا بولے کہ یہ میرا رب ہے یہ تو سب میں بڑا ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وحاجه قومه قالا تحاجوني في اللہ وقد آدان وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ انہوں یعنی ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اللہ کے ایک ہونے کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو راہ راست بتلا دی ہے اور ان چیزوں سے میں نہیں رڑتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے کیا تم نہیں سوچتے وَكَيْفَا خَافُ مَا أَشْرَدْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَدْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُوْقَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور میں ان چیزوں سے کیسے دروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے اور تم اس بات سے نہیں درتے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری اب دونوں فریقوں میں دل جمعی کا کون مستحق ہے بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرق کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے انہی کے لئے امن و دل جمعی ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں اور یہ ہماری حجت تھی کہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں بے شک آپ کا رب بڑا علم والا بڑا حکمت والا ہے اور ہم نے ابراہیم کو بخشا اسحاق اور یعقوب سب کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ان سب سے پہلے ہم نے ہدایت اتا کی تھی اور ان کی اولاد میں سے داوود اور سلیمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اور نیز زکریہ اور یحیٰ اور عیسیٰ اور علیاس کو یہ سب نیک بختوں میں سے تھے اور نیز اسماعیل اور اليسع اور یونس اور لوت کو اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوالوں پر فضیلت دی اور نیز ان کے باپ دادوں میں سے بازوں کی اور ان کے اولاد میں سے بازوں کی اور ان کے بھائیوں میں سے بازوں کی ہدایت کی اور ان کو ہم نے مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست پر چلایا یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر چلاتا ہے اور اگر یہ حضرات بھی بالفرد شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب اکارت ہو جاتا یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی تو اگر ان باتوں کو یہ اہل مکہ نہ مانے تو ہم نے ان باتوں کے لیے بہت سے ایسے لوگ مقرر کر دی ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی سو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہی کے طریقے پر چلئے آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی معافضہ نہیں چاہتا یہ تو تمام جہانوالوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسا نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچانی واجب تھی ویسی قدر نہیں پہچانی جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسا لائے تھے روشن تھی اور لوگوں کے باس سے ہدایت تھی جس کو تم نے متفردق اور آق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو تم دکھلاتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئیں جنہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا آپ کہیے کہ اللہ نے نازل فرمایا پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں اور یہ قرآن بھی وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا بڑی برکت والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تشدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو درائیں اور جن لوگوں کو آخرت کا یقین ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مدامت رکھتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُوا أَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی اور جو یہ کہے کہ جیسا کہ کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں اور آپ وہ وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ہاں اپنی جانے نکالو آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ کے حق میں جھوٹی ب اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس تنہا آگئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا سب کو اپنے پیچھے ہی چھوڑائے اور ہم تمہارے ہمراہ تمہاری شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں واقعی تمہارے آپس میں قطع تعلق ہو گیا اور جو دعویٰ تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے بے شک اللہ دانے کو اور گسلی کو پھارنے والا ہے وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے اللہ یہ ہے سو تم کدھر بہکے جا رہے ہو وہ رات کی تاریکی میں سے صبح کا پھارنے والا ہے اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے اس ذات کی جو قادر ہے بڑی علم والی ہے اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے کہ ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے دلائل خوب کھول کر بیان کر دی ہیں جو جانتے بوچتے ہیں اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے دلائل خوب کھول کر بیان کر دی ہیں جو سوج بوج رکھتے ہیں وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزیتون اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی کہ ہم اس سے اوپر تلے دانیں چڑے ہوئے نکالتے ہیں اور خجور کے گابے میں سے پھل کے گچھے نکالتے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں بھی ہوتے ہر درست کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان چیزوں میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جو ایمان والے ہیں اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریف قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے بلا سند محض جہالت سے اللہ کے باس سے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ کے اولاد کہاں حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے بَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ہُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا سو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبَصَارُ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيلِ آنکھیں اس کو نہیں پاسکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہ نہایت لطیف ہے باقبر ہے بلا شبا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے درائے پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندر رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا نگرہ نہیں ہوں اور ہم اسی طور پر دلائل کو مختلف پہلوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ نادان لوگ یہ کہیں کہ تم نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب واضح کر دیں اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کی رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيضًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِينَ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے ان پر آپ کو نگابان نہیں کیا ہے اور آپ ان پر داروغا نہیں ہیں وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ اور تم لوگ ان کو برا بھلا نہ کہو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پرسش کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ جہالت کی بنا پر حس سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے اس طرح ہم نے ہر فرقے کی نظر میں ان کے عامال کو مزین کر دیا ہے پھر سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے سو وہ ان کو جدلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْتَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یہ لوگ نہایت زوردار طریقے سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ جب بھی ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَونَ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو اولٹ دیں گے جیسا یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بہتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَذَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور اگر ہم ان کے پاس پرشتوں کو بھیج دیں اور ان سے مردے باتیں کرنے لگیں اور ہم تمام موجودات کے ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیں تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا شَيَعْطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو دشمن کر دیا جو ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے چکنی چپڑی باتوں کے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ اس طرح پردادی کر رہے ہیں اس کو تم رہنے دو وَلِتَصْرَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ اس چکنی چپڑی باتوں کے فریب کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اس کو پسند بھی کر لیں اور جو برے کام کر رہے ہیں وہ کیے بھی جائیں اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْحَكَ مَنْ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے تمہارے پاس ایک واضح کتاب بھیج دی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حقیقتاً نازل کی گئی ہے سو تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو اور تمہارے رب کی بات پوری سچی اور انصاف کی ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور وہ سب اٹھ کل پچو ہی باتیں کرتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَذِينَ آپ طرح اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہتتا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ سو جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے حکموں پر ایمان لگتے ہو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطُرِلْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَفِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْبِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَذِينَ اور اس عمر کا باعث کیا ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور حالانکہ اللہ تعالی تم پر واضح کر چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے مگر یہ کہ استرار کی حالت میں تم کسی حرام کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ اور بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سنت کے بہکاتیں پھرتے ہیں بلا شبہ آپ کا رب حس سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اور تم ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے کیے کی سزان قریب ملے گی وَلَا تَأْخُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ اور ایسے کسی جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ گناہ ہے اور شیعاتین اپنے دوستوں کی دلوں میں وصوصے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرق ہو جاؤ گے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو نور دے دیا کہ وہ لوگوں کے درمیان اس کو لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے وہاں سے نکل نہیں سکتا اسی طرح کافروں کی نگاہ میں ان کے اپنے عامال مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں